اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین والآقبت لآہل التقوى والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وَطَبِیبِ قُلُوبِنا ابِ القاسمِ محمد اللہمؑ سیئرہا محمد وآلِ محمد سم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ علیہ وسلم سیما بقیت اللہ علیہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت الدائمت الباقیت علیہ اعدائہم اجمعین می یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید हبیو ہوا اصدق educate بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو قبل قدر مؤمنین و مؤمنات اسلامی ایڈوکیشن سنٹر حسینی امام بارگاہ گلنڈل ہائٹس کے زیرے احتمام چودہ سو چونتیس سے ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج چھٹی مجلسے ازا ہے اور ہم امامت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں ہم اس سال یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ثابت کریں قرآن سے اور حدیث سے کہ امام کل بارہ ہے اور امام اللہ کی طرف سے ہیں بندوں کی طرف سے نہیں نسب امام بندوں کا جاب نہیں اللہ کا جاب ہے اور امام وہ ہوں جن میں الہی اوصاف خدا تو نہ ہوں مظہر صفات خدا ضرور اس لیے ہم نے پانچ روزہ گفتگو میں الحمدللہ کافی حد تک اپنے آڈینس کو کنونس کیا ہے اور آڈینس کے ذریعے بسیکلی دوسروں کو کنونس کیا ہے ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے آج میں آپ کی خدمت میں ابتدان چند آیاتِ قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا جن میں امامت کا تذکرہ ہے سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ جب اللہ نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ آیت کا پہلا ٹکڑا پڑ چکا ہوں کہ جب اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا اور ابراہیم امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انی جائلوکا لنا سے امام اس کا رییکشن یہ ہوا کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ بھارِ الٰہا اس امامت کو میری ذُرِّيَّت میں رکھنا میں گنوا چکا ہوں آٹھ عوضے آٹھ پوسٹ آٹھ مناسب ان کے پاس تھے جن میں سے بڑے عوضوں میں نبوت ہے رسالت ہے علی العزمیت ہے عصمت ہے خلت ہے یہ نہیں مانگے اپنی ذُرِّيَّت کے لئے کبھی یہ نہیں کہا اس پہ توجہ رہے کہ بھارِ الٰہا نبوت کو میری ذُرِّيَّت میں رکھ یہ نہیں کہا رسالت کو میری ذُرِّيَّت میں رکھ بلکہ کہا امامت کو میری ذُرِّيَّت میں رکھ تو ابراہیم سمجھتے ہیں کہ جن عوضوں نے ختم ہو جانا ہے ان کو مانگ کے کیا کروں ایسی امامت مانگو جو قیامت تک چلتی رہے قَالَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِ پھر اللہ نے جواب دیا فرمایا لَا يَنَالُوْ عَدِفْ ظَالِمِينَ بلکل ہم آپ کی ڈیمانڈ پر سپلائی دیں گے مگر ایک شرط ہے ظالموں میں یہ منصبِ امامت نہیں جائے گا لیجئے آج ایک شرط اور طے ہو گئی کہ ظالم سب کچھ بن سکتا ہے توبہ کر کے امام نہیں ہو سکتا اگر کوئی ظالم ہے ذرہ برابر بھی ظلم اس نے کیا ہے اچھا اب اس ظالم سے مراد کیا چور ہے ڈاکو ہے ہرگز نہیں ظالم سے مراد یہ قرآن خود کہتا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا عَنْفُسَنَا حضرتِ آدم کہتے ہیں بارِ الٰہا ہم نے ظلم کیا ذرا غور کریں میں نے اور حووہ نے ظلم کیا وَظَنُّونَي اِذَّهْبَ مُغَادِبًا فَذَنَّا اللَّهَ نَقْدِنَا عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ الٰہَ إِلَّا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یونوس کہتے ہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں آدم کہتے ہیں میں ظالموں میں سے ہوں تو اس ظالم سے مراد چور ناکو نہیں ہے بلکہ ترقِ اولا والا ہے پتہ چلا کہ جب ترقِ اولا والا امام نہیں ہو سکتا تو غاسب امام کیسے ہو جائے گا اس لیے سورہ فرقان کی یہ تو سورہ بقرہ سورہ فرقان کی آیت نمبر چوہتر میں ارشاد فرمایا امامت کا پھر ذکر آیا اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُّرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِيُنِنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہا ہمارے اہلِ خانہ کی طرف سے ہماری ذریتوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ہمیشہ تھنڈی رکھنا اور ہم لوگوں کا امام بن کے کیا کریں گے ہمیں بنانا ہے تو متقین کا امام بنا تو باتیں ہوتی آ رہی ہے امامت وہاں ہوتی ہے جہاں ذریعت کا ذکر ہو توجہ رہے امامت ذریعت کے ذکر میں ہے اب سورہ آقاف کی آیت نمبر پندرہ میں ارشاد ہوا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو وسیعت کی خاص انسان کو کہ وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتا رہے ہمالت ہو اموہو کرہن وَوَضَعَتْ ہو کرہا اس کی ماں نے جب اس انسان کو شکم میں رکھا تھا تب بھی پریشان تھی جب بچہ جن لیا تو فیوچر کی بابت پھر بھی پریشان رہی وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا اور اس کی مدت حمل تھی چھے مہینے اور دو سال رزا دودھ پلانے کے اکٹھا کیا جائے تو تیس مہینے حَتَّا اِذَا بَلَغَا شُدَّهُ وَبَلَغَا اَرْبَئِنَ سَنَا جب یہ کمال پہ پہ پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا رَبِ اَوْزِعْنِ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِ اَنْ اَنْتَ عَلَيَّ وَعَلَا وَالِدَيَّ بَارِ الْحَمْ مُجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھ پہ کی ہے اور جو تُو نے میرے مام باپ پر کی ہے وَأَسْلِحْ لِي وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَّتِ اور اس منصبِ امامت کو میری زُرِّيَّت میں رکھنا جو تمنہ ابراہیم کی تھی وہی مظلومِ کربلا حسین کی ہے یہ آیت حسین کے بارے میں وہ آیت ابراہیم کے بارے میں تو جہاں زُرِّيَّت کا ذکر ہے وہاں پر تذکرہ آ رہا ہے امامت کا ہو سکتا ہے یہاں کچھ لوگ قرآنِ مجید میں متعلق کریں اور وہاں دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت تو عیسیٰ کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت تو یحییٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لیے کہ عیسیٰ کی مدت حمل بھی چھے مہینے ہیں عیسیٰ کی مدت حمل بھی چھے مہینے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نہ اس سے مراد عیسیٰ ہے نہ اس سے مراد یحییٰ ہے اس لیے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ اس انسان کے بارے میں آیت ہے کہ جو چالیس سال تک پہنچا ہے یا یا شہید ہو گئے پینتیس سال کی عمر میں وہ چالیس سال تک پہنچے نہیں اور اس سے مراد عیسیٰ بھی نہیں اس لیے کہ کہا جا رہا ہے بارے الہاں ان نعمتوں کے شکریہ کی توفیق دے جو تُو نے مجھ پہ کی اور جو تُو نے میرے ماں باپ پہ کی عیسیٰ کے تو باپ بھی کوئی نہیں محمد وآل محمد شرعہ راہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد راہی نری راہی نری راہی تُو بھی مرائے کانال براندر شرعہ راہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد تو یہ قرآن سے تیہ ہو گیا کہ جہاں جہاں ذریت کا لفظ آ رہا ہے وہاں وہاں اللہ کا جو منصب امامت ہے عطا کردہ وہ چل رہا ہے اب یہاں قبل اس کے کہ میں آیتیں پڑھوں ایک جملہ قرآن مجید کی تفسیر کے تناظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیت غدیر نازل ہوئی تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیت غدیر صرف ولایت کے لئے آئی ہے مولا کے لئے اس آیت کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی آپ نے بھی ہمیشہ محسوس کیا ہے تو آئی ذرا ملاحظہ فرمائیے حضرت فرماتے ہیں کہ جب آیت غدیر آئی تو اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا انعقوم فی حاز المشہد کہ میں کھڑا ہو جاؤں اس جگہ پر اب سمجھ میں آئی بات کہ ممبر بنایا تھا پرانوں کا ممبر مدینہ پہ بیٹھنے والا نبی ایک لمحہ بیٹھا نہیں کچھ ملاحظہ کر رہے گا نہیں آل مو سات گھنٹے کا خطبہ ہے سات گھنٹے کے خطبے میں حضور کھڑے رہے اس لئے کہ حکم یہ تھا کہ اے میرے حبیب آج اعلان کرنا ہے علی کی ولایت ہو امامت ہو مولائیت کا تو آپ دو جہاں کے سردار سہیں آپ بھی آج کھڑے ہو کر اعلان کریں حضرت فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا کہ میں غدیر کے میدان میں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑا ہونے کے بعد فا اعلیمہ فا اعلیمہ الابیزہ والاسودہ ہر گورے کالے کو میں یہ بتاؤں کہ انہ علی ابن عبی طالب آخی و وسیجی و خلیفتی والامامو منبادی میں دنیا کو بتاؤں میرا بھائی علی ابن عبی طالب میرا بھائی بھی ہے میرا وسی بھی ہے میرا خریفہ بھی ہے اور میرے بعد اللہ کی طرف سے امام بھی ہے و ولیون منبادی باد اللہ ہے و باد رسول اللہ اور یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کے بعد اور رسول کے بعد کما قال اللہ ہو سبحانہ وتعالی جیسے اللہ نے آیت نازل کی ہے تو غدیر میں فیصلہ ہو گیا کہ جو آخی ہے وہ ای وسی ہے وہ ای خلیفہ ہے وہ ای ولی ہے وہ ای امام ہے اب آج اس ٹینڈرڈ جو امامت کا ہے اور اونچہ ہو گیا کہ امام وہ ہو جسے فقط خلیفہ نہ کہا جا سکے بلکہ اسی کو وسیع رسول بھی کہا جا سکے تو جو ہے اسی کو ولی اللہ بھی کہا جا سکے اور قرآن میں جو ولایتیں ہیں وہ ٹوٹل تین ہیں چوتھی ولایت کا کہیں ذکر نہیں حضور خود فرما رہے ہیں فَعَلِيُّ ابْنُ عَبِيْ تَعْلِمُ اَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ وَحُوَ رَاكِعُن عَلَا كُلْ لِحَالِ حضور فرماتے ہیں یہ عزت تو اللہ نے کسی نبی کو نہ بخشی کہ نماز بھی پڑھے حالتِ رکومِ زکاة بھی دے بڑے عرصے تک میں نے سوچا کہ آخر یہ عزاز جو علی کو ملا یعنی علی کو جو ولایت کی سند ملی یہ رکومِ زکاة دینے کے عوض کیوں ملی قیام میں کیوں نہیں ملی سجدے میں کیوں نہیں ملی تشاہود میں کیوں نہیں ملی توجہ رہے قنوت میں کیوں نہیں ملی صرف رکوم میں کیوں ہے تو جب میں نے ریسرچ کی تو دیکھا کہ قیام فوجی پریڈوں میں بھی ہوتے ہیں سجدے بتوں کے بھی ہوتے ہیں کوئی سمجھ گئے یا نہیں دعائی یہ جملے بادشاہوں کے لیے بھی ہوتے ہیں قیام فوجی پریڈ میں بھی ہوتا ہے سجدہ خیرِ خدا کا بھی ہوتا ہے دعا بادشاہوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور تشاہود یعنی گواہی گواہی جھوٹی بھی ہوتی ہے سچی بھی ہوتی ہے مگر رکوب آئی دبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی ہے رکوب کبھی آپ نے سنا ہے کہ بتوں کا رکوب ہو کبھی آپ نے سنا ہے فوجی پریڈ میں رکوب ہو تبجو فرمائیں کبھی آپ نے سنا ہے بادشاہوں کے سامنے رکوب ہو سجدے ہوتے ہیں یا قیام رکوب اکیلی عبادت ہے جو صرف خدا کی ہے کیونکہ یہ ولی بھی صرف خدا کا ہے سرد وہاں ملے گی جو عبادت صرف خدا کی ہے اب آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ عموماً جو نماز میں ملتے ہیں رکوب میں کیوں ملتے ہیں کچھ ہمیں رہے نا رکوب میں کیوں ملتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت بھی یاد رہے علی کی دیو ہوئی زکاة بھی یاد رہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ لے جائے مسجدِ ذلقِ بلتین آپ تشریف لے جائیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ نماز ہو رہی تھی دوسری رکت تھی رکوب تھا جس میں حکم آیا فَوَلْ لِي وَجْحَقَ شَطْرَلْ مَسْجِدِ الْحَرَام اپنے رخ میرے حبیب کعبہ کی طرف کر لے تو یا تو رکوب کی حالت میں وہ نبی پلتے جن پہ وحی آ رہی تھی یا وہ پلتا جسے رکوب میں ولایت ملی تھی کچھ ملعظہ کیا ہے آپ ادراتے یا نہیں تو پتہ چلا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ رکوب کی حالت میں علی کی توجہ انگوٹھی دیتے وقت ہٹ گئی تھی بلکہ ذلقِ بلتین کی مسجد میں بتایا کہ علی کی توجہ اگر رکوب میں ہٹتی ہوتی تو یہاں بھی دوسروں کی طرح ادھر ہی رکھ کر کے نماز پڑھتے رہتے سوائے علی کے تو کوئی مڑا ہی نہیں یا نبی مڑے یا علی مڑے اس لیے کہ یہ ہیں نفس نبی کچھ ملعظہ فرمائے رہے ہیں یا نہیں اور پوچھنے والوں نے پوچھا بھی ہے ذرا سن لیجیے ایک جملہ یہ بھی امام دیکھیں امام وہ ہوگا جو تابع رسول ہو امام کے لیے ضروری ہے کہ اگر رسول سامنے ہو تو ان کے فورٹ سٹیپ پہ چلے اور رسول سامنے نہ ہو تو ان کی سیرت پہ چلے فورٹ سٹیپ پہ جو چلے گا وہ امام ہوگا یعنی جو حضور سے آگے بڑھ جائے وہ امام نہیں ہو سکتا وہ امام ہو ہی نہیں سکتا امام وہ ہے جو حضور کے پیچھے ہو اور ساری کائنات پھر اس کے پیچھے ہو ملعظہ فرمائے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے مولا علی سے پوچھا پہلے تو حضور سے پوچھا وہ جو سارا مجمع تھا صاحب اکرام کا وہ ظاہر ہے کہ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے پوری نماز انہوں نے ادھر مکمل کی حضور نے ادھر مکمل کی تو جب نماز مکمل ہو چکی تو آئے اور آکر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آج ہوا کیا تو آپ نے فرمایا وہی آئی تھی آج کے بعد تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سرکار آپ پہ تو وہی آ رہی تھی علی پہ تو وہی نہیں آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا علی سے خود پوچھنی کیے توجہ رہے ذرا رکوزین میں رہے علی سے خود پوچھئے تو مولا علی نے دو جواب دی ایک نقضی ایک حلی یہ ہماری منطق کی اسطلاح ہے نقضی ہوتا ہے مو توڑنے والا حلی ہوتا ہے سمجھانے والا ان میں دونوں جنبے ہیں مولا علی میں مو توڑ جواب بھی دیتے ہیں گردن مرور جواب بھی دیتے ہیں یہ مو توڑ جواب یہ دیا کہ تم نے پوچھا کہ میں نے رخ کیوں پھیرا تو جدھر مصطفیٰ رخ کرے وہ ہے میرے نبی کا قبلہ میرا قبلہ تو خود مصطفیٰ ہے اللہ اکبر یہ تو نقضی جواب تھا اب حلی جواب سن لیجئے حلی جواب یہ دیا کہ بلکل تم نے درست کہا کہ ان پہ تو وہی آ رہی تھی اب مجھ پہ وہی تو نہیں آ رہی تھی یہ تم نے بلکل درست کہا مگر ایک ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ یہ ہے مدینہ تولیل اور میں ہوں ان کا دروازہ جبریل ان کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں میرے پاس دو مرتبہ آتے ہیں آتے ہوئے بیچ آتے ہوئے تو حضور نے غدیر میں یہ فضیلت پڑھی مولا علی کی کہ یہی اخی ہیں میرے بھائی یہی ہیں میرے وسیع یہی ہیں میرے خلیفہ یہی ہیں میرے بات امام یہ ہے اور اللہ اور رسول کے بعد تم لوگوں کے ولی یہ ہے یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور میں نے اللہ کا حکم یہ پہنچا دیا ہے پھر حضور نے آیت پڑھی اور آیت میں فرمایا کہ یہی علی تو ہیں کہ جنہوں نے حالت نماز میں حالت رکوع میں زکاة دی ہے تو ایک بات تائے ہو گئی دیکھیں دی تو ایک نے ہے نا کل کائنات میں ایک ہے جس نے زکاة دی ہے مولا کائنات کے علاوہ یہ عزاز کائنات میں کسی کو نہیں ملا صرف ان کو ملا تو پھر ایک امام ہونا چاہیے تھا اگر کوالٹی یہ ہے تو پھر امام ایک ہوتا ہے نا تو اب یہاں میں حیران اس بات میں ہوں کہ یہاں پر بھی ہے ایک مگر سیغہ رہا ہے جمع کا ضمیر ہے جمع کی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاطَ وَيُوتُونَ الزَّكَاطَ اور وہ تمہارے والی ہے کہ جو ایماندار ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں تو کیا مولویوں جتنی عربی بھی اللہ کو نہیں آتی سیغہ مفرد کا لے کر آئے سیغہ جمع کا کیوں لارہا ہے ادھر مبالہ کے مہنان میں جا رہے ہیں دو بیٹے قرآن کہتا ہے وَاَبْنَانَا وَاَبْنَاكُمْ جا رہا ہے ایک نفس رسول قرآن کہہ رہا ہے وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ جا رہی ہے ایک بی بی قرآن کہتا ہے وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ پتا چلا کہ اللہ کی نظر میں جس کی قوالٹیز زیادہ ہوں اور جس کے خاندان کے سارے افراد اس قابل ہوں کہ وقت پڑے تو یہ کر سکے اللہ ان سب کو شامل کر لیتا ہے یہ میزان ہے کہ اول انا محمد عوصد انا محمد آخر انا محمد کل انا محمد تو آپ نے ملادف فرما لیا کہ یہ امامت کی شرائط تیہ ہو رہی ہے ایک جملہ ذرا اور ملادف فرما لیجئے حضور پاک کی طرف سے حضور فرماتے ہیں انہو امام من اللہ یہی غدیر کے میدان میں فرماتے ہیں معاشر الناس اے لوگو انہو یہ علی امام من اللہ یہ امام ہے اللہ کی طرف سے پتا چلا کچھ امام شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے درہا قرآن کی آیتیں سن لیں قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُ اَعِمَّتَ الْكُفْرَ اور تمہارے ایک امام کے دھوکے میں نہ آ جانا کچھ امام کفر کے بھی ہیں لیجئے امام کے امام ہیں تو کفر کے بھی امام اسلام کے امام ہیں تو کفر کے بھی امام ہیں بارے لاکھ کیسے پتا چلے کہ کفر کے امام کون سے ہوتے ہیں کہا وَجَاللَّهُمْ اَعِمَّتَئِنْ يَدْعُونَ الْاَنَّارِ کفر کے امام وہ ہوتے ہیں جو جہنم کی طرح بلائیں پانچ مجلسوں میں ثابت ہو چکا کہ متقین کے امام ہیں جنت کا سبب تو کفر کے امام ہیں جہنم کا سبب بارے لاکھ کیسے پتا چلے کہ جہنمی امام کون ہے تو آواز دی وَعَتْبَعْنَا هُمْ لَعْنَةً فِي فِي دُنْيَا فِي حَاذِي الدُنْيَا ہم نے جہنمی اماموں کے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی ہے جہنمی امام جائے ادھر لعنت جائے وَعَتْبَعْنَا هُمْ فِي حَاذِي الدُنْيَا سمجھو اس کا امام چہنمی ہے وَعَتْبَعْنَا هُمْ جوانوں ذرا نارے بھی لگاتے جاؤ نارے لگتاب نارے بھی فیية امام جائے بھی لگاتے جاؤ محمد صلوان رّا proposals صلوان نارے لگاتے جاؤ کچھ امامت کا عنوان سمجھ میں آ رہا ہے امامت صرف حق کی نہ سمجھنا امامت باطل کی بھی ہے امامت ہمیشہ الہی نہ سمجھنا امامت شیطانی بھی ہے امامت میں صرف رحمانیت ہی نہیں ہوتی ابلیسیت بھی ہوتی ہے امامت جنت ہی میں نہیں لے جاتی کچھ امام جہنم کی طرف بھی بلاتے ہیں خدا کی قسم قرآن مجید نے جتنا کلیر کٹ اماموں کا ذکر کیا ہے اتنا کسی اور ٹاپک کا ذکر نہیں کیا مثلا مثال سنیئے دونوں دونوں کی ذرا سٹینڈر آئی دیکھ لیں ارشاد ہوتا ہے سورہ ام بی آ کی آیت نمبر تہتر میں یہ ریفرنس بھی نوٹ کرتے چلیں کیونکہ کچھ آئیمہ جمعہ والجماعات کو آیتیں ڈھونڈنے میں زحمت ہو رہی ہے آج ایک حافظ صاحب نے چار مرتبہ کال کی کہ کل والی آیت نظر نہیں آ رہی میں نے کہا حافظ آپ ہیں پوچھ ہم سے رہے ہیں میں ابھی بتا کے آیا ہوں میں نے کہا الحمدللہ یہ دیکھ لیجئے اسی قرآن میں ہے جو تیس پاروں والا ہے آپ گھبرائیں نہیں اس بلکل اسی میں ہے تو انہوں نے فرمایا ذرا ریفرنس دیتے جائیں تاکہ ہمیں انٹرنیٹ پر آئی ڈھونڈنے میں آسانی ہو تو ریفرنس دے رہا ہوں سورہ انبیاء کی آیت نمبر تہتر سورہ سجدہ کی آیت نمبر چوبیس یہ حق کے اماموں کا ذکر ہے کیسے کہا وَجَأَ اللَّهُمْ ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو ایویلویٹ کیا اور ان کو ہم نے ایولیوشن کے بعد امام بنایا کچھ منصب سمجھے ہیں امامت کا پہلے وہ نبی تھے ہم نے ان کا درجہ بڑھا دیا رتبہ بڑھا دیا تو انہیں امام بنا دیا تو بنی اسرائیل کے دور میں تو اسٹینڈر یہ ہو کہ نبی کے بعد امام بنے اور ہمارے دور کے اسٹینڈر یہ ہو کہ کنورٹڈ امام بنے کچھ ملادہ کرے نا وَجَأَ اللَّهُمْ اَئِمَّتَيْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو امام بنایا اس لیے اب کوالٹیز تیہ ہو رہی ہے نمبر ایک يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ ہمارے آمر سے ہدایت کرتے تھے اپنی پرسنل اپینین کو سلفش موٹف کو شریعت میں داخل نہیں کرتے تھے پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو شریعت کو فالو کرے نہ جو شریعت کو بدلے شریعت کو بدلنے والا امام نہیں ہوتا شریعت کو فالو کرنے والا امام ہے جو ہدایت کرے امرِ خدا سے وہ ہوتا ہے امام تو اگر اس نے ہدایت کرنی ہے تو جو رہے مثلا ایک صاحب وائٹ ہاؤس کے نمائن دے وہ ہمیں ملنے کے لیے آئے انہوں نے ہمیں نیو جرسی میں آ کر کہا ہم صدر صاحب کے نمائن دے ہم نے کہا ذرا ہماری بات کرا دی انہوں نے کہا بات تو ہم نہیں کرا سکتے ہم نے کہا پھر دعوے میں آپ جھوٹے کچھ ملازہ کر رہے یا نہیں اگر ہدایت کرنی ہے امرِ خدا سے تو امام کم از کم خدا کے ساتھ بولنے کی صلاحیت تو رکھتا ہو سمجھے سمجھے خدا سمجھے نہیں تشغرر ڈالہ 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 اللہ علیہ وسلم ہم نے انہیں امام منایا تھا ہدایت کا اس لیے کہ وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے عامر سے یہ پہلی صفت آگئی امامت کی کہ ہدایت اپنی طرف سے نہیں ہماری طرف سے کریں اپنا سیلفیج موٹیف اس میں شامل نہ کریں تو بھائیہ امام سے بتائیں جس نے میدان جہاد میں عامر ابن عبدیبود جیسے کلے کفر کے لیے سیلفیج موٹیف شامل نہ کیا وہ شریعت میں کیسے کرتا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر مولا السلام دیکھیں وائٹ ہاؤس کا نمائندہ سپوک پرسن ہوگا نا سپوک مین ہوگا ہمارے پاس ابھی یہ چند دن پہلے ہی ایک صاحب آئیل مہدی سنٹر میں کہ ہم صدر پاکستان کے نمائندہ ہیں تو میں نے کہا بھئے آپ ذرا بات کرا دیں تو انہوں نے کہا بات تو ہم نہیں کرا سکتے میں نے کہا بات نہیں کرا سکتے نمائندے کا ہے کیا انہوں نے آپ کو بھیجا ہے نا اگر انہوں نے آپ کو بھیجا ہے تو پھر بات کرا دیجئے ہمارے پاس اگر انہوں نے ہی بھیجا ہے آپ کو تو پھر بات کرا دیں تو پتہ چلا کہ اگر امام اللہ کے عمر سے ہدایت کر رہا ہے تو امام اللہ سے بات کر بھی سکے کروا بھی سکے اب ہم نے تو پہلا امام مانا ہی اسی کو ہے جس کے لہجے میں اللہ نے نبی سے بات کی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن کے جملے ہیں ایک حافظہم نے مجھ سے کہا کہ اگر اتنے ہی بڑے تھے علی تو ان کا نام ہی خدا لے لیتا قرآن میں میں نے کہا بہت جگہ لیا بہت جگہ لیا وہ الگ بات ہے کہ آپ کو آخر میں موت آتی ہے آپ کو قرآن کے آخر میں اینڈ کرتے وقت صدق اللہ علی العظیم کہتے ہوئے موت آتی ہے حالانکہ اس علی سے مراد تو اللہ ہے آپ کو ہمارے علی سے اتری دشوری ہے کہ اس علی کو بھی چھوڑے جا رہے ہیں تو میں نے کہا بالکل نام ہے آپ کا کیسے سمجھ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے نام ہے قرآن میں کہا لفظِ علی دکھائیں میں نے کہا آیت پڑھتا ہوں وَجَعَ اللَّهُ لَهُمْ لِسَانَ سِدْقٍ علیہ اللہ نے کہا ہم نے انبیاء کے لیے جو سچی زبان رکھی اس کا نام علی ہے کوئی سمجھ رہے یہ نہیں سچی زبان گویا پتا چلا کہ نبوت کے اس پوک پرسن کا نام علی ہے اور وہی علی خود لسان اللہ ہے یا حدونا بیانا تو امامت کے بارے میں بہت بالکل کلیر کٹ ہو گئے آپ تو ایک امامت ہے دو رکت کی جس کا ذکر اقبال بھی فرماتے ہیں یہ کیا جانے دو رکت کے امام ایک دو رکت کے امام ایک کائنات کے امام بلکہ ایک جملہ سننے ایک بہت بڑے امام ایک بہت بڑے امام بہت بڑے امام ایک فرقے کے امام جب کی آیت کی تفسیر لکھی اور اسی بھی لکھا تو اس امام نے جو جملہ لکھا درہ سن لیں اس نے لکھا احتیاج بے نیاز ہونا مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں یہ لکھوں کہ احتیاج کل کا محتاج ہونا اور اس حالی کا کل سے بے نیاز ہونا دلیلون انہو امام بے نیازد کی تفسیر لکھا دیلو نیازد کی تفسیر لکھا درہ امام تو تو آپ ملازم فرماتے چلیں کہ قرآن مجید میں یہ شرائط تیہ ہو رہی ہے امامت کی ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو امام بلایا وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے عمر سے من کل عمر انسلام انہی حتی مطلع الفجر وہ بھی کل عمر ہے عجیب تو عمر سے ہدایت کرنا امام کا کام ہے تو جب عمر سے ہدایت کرنا امام کا کام ہے تو امام پھر ولی العمر بھی ہوگا وہ ولی العمر بھی ہوگا اس لیے کہ اسی عمر سے وہ ہدایت کرتا ہے اگلی شرط وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے وحی کی انہیں اماموں کی طرف کہ خیرات کرتے رہنا خیرات جمع ہے خیر کی کہ خیر کرتے رہنا دوسری شرط یہ آگئی کہ امام کی طرف وحی ہوتی ہے یا الہام ہوتا ہے خیر کا تو پتہ چلا امام وحی ملیں گے اللہ والے جہاں خیر ہو اب سمجھ میں آیا ہمارے ہاں حیالا خیر العمل کیوں ہے اور کسی فرقے میں کیوں نہیں اور ہم نے وحی کی تھی ان پر کہ نماز قائم کرتے رہنا زکاة دیتے رہنا آخری جو شرط بتائی سارے مسائلی حل کر دی بہت سارے لوگوں کو کمرہ امتحان ہی سے نکال دیا جو بڑی اپلیکیشنز لے کے پھر رہے تھے کہ ہم بھی امام بننا چاہ رہے ہیں اس میں مسائلہ ہی حل کر دیا وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ ہم نے اس لیے انہیں امام بنایا تھا کہ وہ پرانے آبِد تھے کنورٹن نہ تھے وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ وہ ہمارے آبِدین تھے ایک ایک کو نکالنے پھر بھی آگے بات تو آپ نے آئمہِ ہدایت کی آئمہِ جنت کی آئمہِ ربانی کی آئمہِ روحانی کی آئمہِ الٰہی کی شرائط دیکھ لیں آپ دوسری طرف آئیے وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّةَ يَدْعُونَ الْنَّارِ وہ بھی امام ہے جو جہنم کی طرف بولاتے ہیں وہ بھی امام ہے وَأَتْبَعَنَا هُمْ فِي هَازِهِ الدُنِيَا لَعْنَةً وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ دنیا میں تو ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور آخرت میں اوندھے مو ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے یہ ہو گئے جہنمی امام وَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرَ اور کفر کے اماموں سے لڑو مسلمانوں بارِ الٰہا یہ کفر کا امام کون ہوتا ہے ایسا جملہ کہوں گا گھر جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے خدا کی قسم قرآن نے کھول کے بیان کیا اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ کفر کے امام یہ نہیں کہا کہ لا ایمانَ لَهُمْ سمجھنا سمجھنا ذرا یہ نہیں کہا لا ایمانَ لَهُمْ فرق سمجھنا اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ اَيْمَانَ لَهُمْ 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 لَهُم 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 لَهُ بھی کہلائیں مگر جن کے ہاں وعدہ خلافی ہو قسمیں کھا کے مکر جائے وہ ہوتے ہیں کفر کے امام تو کفر کے امام کی تعریف یہ ہے کہ وعدہ کر کے مکر جائے خالص تو اولا کا وعدہ ہو یا منکر تو مولا کا وعدہ ایک آیت اور پڑھ دوں سورہ قصص کی پانچویں آیت میں حافظ صاحب کے لئے ارشاد ہو رہا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَلَّذِينَ اَسْتُزْعِفُوا فِي الْعَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ ہمارا ارادہ یہ ہے توجہ رہے یہ بیٹھ جاؤں گا یہ بیٹھ جاؤں گا تھوڑا سا رہا کنٹرول کیا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَلَّذِينَ اَسْتُزْعِفُوا وَنَجْعَلَمُنَّ عَلَلَّذِينَ اَسْتُزْعِفُوا فِي الْعَرْضِ کہ ہم احسان کریں ان پر کہ جنہیں دنیا نے ضعیف بنا دیا ہے مظلوم بنا دیا ہے لیجئے ابتدا میں کیا کہا تھا کہ یہ عہدہ ظالم کو نہیں جائے گا تقریر کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے کہ یہ عہدہ صرف مظلوم کو جائے گا لیجئے مسرحیہ لو گیا عہدہ ظالم کو نہیں جائے گا امامت کا اور عہدہ جب بھی جائے گا مظلوم کو جائے گا اور ہمارے ارادے سے جائے گا جتنے ہم ارادے میں قدیم ہیں اتنی امامت قدیم ہے اللہ اکبر اب کوئیے نہ پوچھے کہ امام کب تک رہے گا یہ بھی ایک سوال ہو رہا ہے نا کہ امام کب تک رہے گا جب تک ارادہ الہی رہے گا تم تک امام زمانہ رہے گا جب تک امام زمانہ رہا ہے جب تک امام زمانہ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی علم ہے نا کہ یہ آیت ولادت کے وقت کس نے پڑھی تھی معلوم ہے یہ آیت پڑھی تھی امام زمانہ نے ولادت کے دن تو پتہ چلا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں پڑھتے ہوئے آئے کوئی سمجھے یا نہیں آبت رہا جو آیتیں پڑھتے ہوئے آئے امام وہ نہیں ہوتا جو پیسنٹ سال تک بکرہ یاد نہ کر سکے اور خدا کی قسم کل نشائن یرجیہو الہ اصلے آپ نے سنا ہے نا دشمن نے بھی لکھا کہ علی آئے تو سور مومنون کی آیتیں پڑھی مہدی آئے تو سور قصص کی یہ آیت بھی پڑھی اور سورت القادر کو بھی پڑھا تاکہ قادر معلوم ہو تو مولادہ فرمالے کے یہ امامت کی شرائط تیہ ہو رہی ہے کہ امام وہ ہوگا جو مظلوم امام ظالم کبھی نہیں ہوگا اب اس ایک جملے کے لیے ساری زحمت جو میں نے آپ کو دی ہے ایک کوسچنر ہے سوال ہے انٹرنیٹ پہ بھی ہے کہ قاتلان حسین کون تھے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قاتلان حسین کون تھے تو کسی نے کہا فلان فرقے کے لوگ تھے فلان فرقے کے لوگ تھے اب آج ایک جملہ ذرا اسی امام کے عنوان پر لفظ امام سے مصطفیات کر کے سن لیجئے امام حسین سلام اللہ علیہ نے خط لکھا اہل کوفہ کو کوفے کے بارہ ہزار خط آئے بارہ ہزار خط آئے ہیں ٹوٹر یہ تبری کے الفاظ ہیں تبری تاریخ تبر میں لکھا ہے کہ کل بارہ ہزار خط آئے میں جس زمانے میں یہ ریسرچ کر رہا تھا کتاب لکھ رہا تھا میں اس زمانے میں میں بڑا شش و پنج میں تھا کہ یہ خط کتنے ہیں تو خیر تبری میں مل گیا ایک بارہ ہزار خط ہے اگلے صفحے پہ تبری نے جب دملا اور لکھ دیا کہا کہ جس زمانے میں یہ خط لکھے گئے پورے کوفے میں اس وقت علی کے شیعہ دو تھے کہ تبری پڑی ہے دیکھ لیجئے گا عربی والی تبری کی بات کر رہا ہوں اردو میں نکال دیا ہو تو مجھے نہیں پتا ہاں کہ بڑی ظاہر ایک ایک چلاکی کرتے ہیں عربی کی جو تبری ہے اس پہ یہ لکھا ہے کہ بارہ ہزار خط لکھے تھے اہلِ کوفہ نے مولا کو امام حسین کو اور اس وقت ٹوٹل شیعہ کوفے میں دو تھے تو میں دو ٹوٹل دو تو میں نے کہا اس وقت زیراکس تو تھی نہیں فوٹوکاپی بھی نہیں تھی پرنٹک پریس بھی نہیں تھی انٹرنیٹ کی برکت بھی نہیں تھی تو وہ دو شیعہ دو شیعہ مل کر چھے چھے ہزار خط کیسے لکھ سکتے ہیں جبکہ ایک خط مختار کو پہنچانے میں نوے دن لگ گئے کوئی سمجھ نہیں کی کوشش کرے تو پتا چلا یہ جالی خطوط تھے انینیمیس لیٹرز تھے یہ ایسے انینیمیس ای میلز آتی ہیں یہ ساری فکرِ یزید ہے یہ سب فکرِ یزید ہے کریج ہو تو بندہ اپنا نام لکھے اگر جورت ہو تو پھر بندہ اپنا نام لکھے اتنے ڈرپوک ہوگی اس ملک میں بھی ڈر رہے ہیں تو پتا چلا یہ بزدلی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے آئی ہے یزید کے دربار سے آئی ہے کہ جن میں یہ جورت نہ تھی کہ لکھنے والے کون ہیں انہوں نے یہ جالی خطوط لکھے خیر لکھ دیئے بارہ کے بارہ ہزار خطوط کا جواب مولا نے ایک جملے میں دیا حیم بیدار تو میں جملہ کہوں امام کا سرکار فرماتے ہیں یہ صاحب ناجل بلاغہ کے بیٹے ہیں ذرا بلاغہ دیکھئے آپ فرماتے ہیں میں جو تمہاری طرف آیا ہوں خود نہیں چل کے آگیا تمہارے خط آئے تھے میرے پاس تمہارے قاسد آئے تھے وہ خط اٹھا کے لے آئے تھے بوریوں میں بند کر کے خط لائے تھے میں ان خطوط کے عوض میں آیا ہوں اور تم بارہ کے بارہ ہزار لکھنے والوں نے ایک ہی جملہ لکھا تمجھو رہے یہ کیسے ممکن ہے آپ سے میں کہوں کہ کل خط لکھ کے لے آئیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزار بندہ ایک خط لکھ کے لائے امام حسین کا جملہ دیکھیں امام فرماتے ہیں تم سب کے سب نے ایک ہی جملہ لکھا کہ اے فرزند رسول اقدم علینا ہماری طرف آ جائیے انہو لیس لنا امامون اس لیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں آج چھتی تقریر میں بوری دنیا کے سامنے اس کوئسنر کا انسر رکھ رہا ہوں کہ جب بھی تمہیں قاتل حسین دھوننا ہو تو ادھر دھوننا جہاں امام کا عقیدہ نہیں جہاں امام ہے ادھر قاتل نہیں ہو جن کا امام ہے وہ تھوڑی قاتل ہو قاتل وہ ہیں جن کا امام کوئی نہیں سمجھے ہیں یا نہیں آپ حضرت ہمارے ہاں تو امام ہے ہمارے تو بچے بچے کو پتا ہے کہ ہمارے بارہ امام ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بارہ امام ہے یعنی یہ بچے جو مجلس دسترب کرتے ہیں ان سے بھی پوچھیں تو بارہ ہی امام کہیں گے تو بس یہ تقریر یہاں سم اپ ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو امام ہوں گے ان کی کوالٹیز یہ ہے کہ وہ مظلوم ہوں گے وَنَجْعَلَهُمْ اَعِمَّةً اور ہم انہیں بنائیں گے امام دیکھئے ہم بنائیں گے امام اللہ فرمارا ہے ہم نازل ہم نے نازل کیا قرآن کو ہم بنائیں گے امام پتہ چلا امام اسی طرح انفورسمنٹ کی طاقت سے بنتا ہے جس طاقت سے قرآن آتا ہے جمعاللہ فرمائے آپ حضرات نے ہم بنائیں گے ان کو امام وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اور ہم انہیں وارس بنائیں گے پتہ چلا کہ جو منکرِ وراثت ہیں انہیں خلیفہ مان لو امام نہیں ہو سکتے امام کے لئے ضروری ہے کہ وارس ہو منکرِ گویا جنہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا ہے ایک نقصان تو کیا کہ ہمارے حق پہ شب خون مارا ایک فائدہ بھی ہو گیا فائدہ یہ ہوا کہ اپنے غیرِ امام ہونے کا بھی اعلان کر دیا اور کیونکہ جنت ملنی ہے وراست میں اپنے جہنمی ہونے کا اعلان بھی کر دیا بس تقریر تمام ہوئی اس ایک ایشو کے اوپر کہ الحمدللہ ایم بائی اثنہ اشر کہ سلسلے میں قرآن مجید سے حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے ایک والٹیز ان کی خود بخود واضح ہو رہی ہے اب ایک سنٹینس اور ہے امامت کا اگر اجازت دیں تو پڑھ دو اللہ ان اللہ نصابہو ولی و امامہ حضور نے پالانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا اس خطبے میں ارشاد فرمایا تحقیق اللہ نے اس علی کو ولی بھی بنایا امام بھی بنایا تو غدیر صرف ولایت کا اعلان نہیں امامت کا بھی اعلان ہے ولایت توعم ہے امامت کے ساتھ یعنی جو ولی وہی امام جو امام وہی ولی اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بخن بخن کہہ کر مبارک دینے والے کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ یہی امام ہے ان اللہ نصبہ ولی و امام اللہ نے صالح کو ولی بھی بنایا منصوب کیا معین کیا امام بھی معین کیا مفترضتا طاعتہ علل مہاجرین علل مہاجرین والانسار اللہ نے واجب کیا ہے مہاجر پہ بھی انصار پہ بھی کہ اس کی اطاعت کرے لیجئے مسرحی حل ہو گیا سامنے بیٹھے تھے یا مہاجر یا انصار فرمایا مہاجرین پہ بھی واجب ہے انصار پہ بھی واجب ہے اس کی اطاعت کرے و تابعین بے احسان اور جو جو قیامت تک احسان ماننے والا ہو وہ بھی اسے امام مانے اس کی اطاعت کرے والا بعد والحاضر جو حاضر ہے اس پہ بھی واجب ہے اسے ولی و امام مانے اور جو غائب ہے اس پہ بھی واجب ہے اسے ولی و امام مانے اب کیونکہ پہلے دن جب امامت تے ہوئی تو حاضر و غائب کے لیے ہوئی اس لیے گیارہ اماموں کو حاضر رکھا باروے کو غائب کر دیا حاضر کے لیے بھی ہو غائب کے لیے بھی ہو اس حاضر پہ بھی واجب ہے اطاعت اس امام کی غائب پہ بھی واجب ہے اطاعت اس امام کی آگے پڑھو جبلا وعلالعجمی والعربی عجمی پہ بھی واجب ہے سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں کیا امامت علی کی تے ہو رہی ہے عجمی پہ بھی واجب ہے عربی پہ بھی واجب ہے والخر والمملو آزاد پہ بھی واجب ہے غلام پہ بھی واجب ہے والصغیر والکبی چھوٹے پہ بھی واجب ہے چھوٹے پہ نماز واجب نہیں امامت علی کی واجب ہے یا علی فرمان یا علی فرمان یا علی حق ہے کچھ بلادہ فرمارے چھوٹے بڑے پہ والعبیز والاسود گورے پہ بھی واجب ہے کالے پہ بھی واجب ہے عیسیٰ علی کی امامت کا تسلیم کرنا اگر یہی تک جملہ ہوتا تو میں زحمت نہ دیتا خدا کی قسم نبی نے فوراً اپنا رخ بدل کے کہا ملعونن کوئی سن رہے یا نہیں ملعونن من خالفہو مرحومن من طبعہو جو علی کا مخالف ہے ملعون ہے جو علی کا حامی ہے مرحوم ہے مرحومن من طبعہو مرحومن من طبعہو مرحومن من طبعہو ملعون کہہ دیا کافی تھا خدا کی قسم دو پیر اگر آپ کے بعد پھر نبی کا موڑ دیکھیں فرماتے ہیں ملعونن پھر کہہ رہے ہیں ملعونن ملعونن مغزوبن مغزوبن من انکر من انکر على قولی حاضر جو میرے بھائی علی کی امامت و ولایت کا منکر ہو اس پہ دو مرتبہ لعنت اس پہ دو مرتبہ غزبیل آئی یعنی علی کی ولایت کا منکر دبل ملعون ہے دبل مغزوب ہے سورہ فاتحہ میں ایک مغزوب ہے علی کا دشمن دبل مغزوب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج ہم نے ذکر کرنا ہے ان دو شہزادوں کا جو سیدہ زینب کے فرزند ہیں آج بڑے احتمام سے آپ آئے ہیں نا شبیحیں برامت کرنے کے لیے جب قافلہ چلنے لگا تھا تو عبداللہ ابن جعفر تیار دونوں بیٹوں کو لے کر آئے اور کہتے ہیں رسول زادی ہم بنی حاشمیں ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم بڑے پر چھوٹے کو صدقہ کرتے ہیں یہ دو بیٹے لے لیجئے آؤ ان کو میری طرف سے صدقہ کر دینا حسین پر محمد کو اپنی طرف سے حسین پر واقع کیونکہ شوہر نے صدقہ کہہ دیا اور صدقہ وہ افضل ہوتا ہے جو چھپا کے دیا جائے یعنی جس کو یاد نہ کیا جائے یہی وجہ ہے کہ راوی کہتا ہے کربلا کے رن میں جب یہ بی بیاں وداعی آخر کر رہی تھی تو ہر لاش پہ رونے والی کوئی نے کوئی بی بی تھی راوی کہتا ہے دو لاشیں لا وارسوں کی طرح پڑی تھی حمید ابن مسلم کے جملے ہیں میں زینب آلیہ کے قریب آیا اور میں نے کہا بی بی کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے تو بی بی زینب نے کہا زندہ تو ہے مگر اسے رو رہی ہے جس کی ماں زندہ نہیں ہے اللہ اکبر یعنی بی بی نے کربلا میں آن و محمد کو یاد نہیں کیا جب زندان شام میں سر واپس آئے تھے نا تو سارے سروں کے لینے والی کوئی نے کوئی بی بی آگے بڑھی جب آن و محمد کے سر آئے تو کوئی بی بی آگے نہیں بڑھی بلکہ سعید سجاد نے بصور کیا ماں نے یاد ہی نہیں کیا جب واپس آئی کربلا قیدے نے بھا کر تو بھائیوں کا گریہ کیا بھدیجوں پہ زینب روئیں بھانجوں پہ روئیں مگر آن و محمد پہ نہیں کیونکہ صدقہ جو کہہ دیا تو پھر صدقے کو یاد کیا کرنا یہی وجہ ہے کہ شب آشور میں بی بی اپنے دونوں بچوں کو ہدایت فرما رہی ہے کہ بچوں تم بنی حاشم کا خون ہو ایک طرف جعفرِ تیار کا خون دوسری طرف حیدرِ قرار کا خون کلیسِ جوہر دکھانا ماں کی لاج رکھنا بچوں اور تمہاری لاشیں سب سے پہلے خیموں میں آئیں تم مامو پہ سب سے پہلے قربان ہونا اللہ ہو اکبر بچے کہتے ہیں اممہ فکر نہ کر بلکہ یہاں تک آبی نے جملہ لکھا کہ دونوں بچوں کے رخصاروں پہ ہاتھ رکھ کے بی بی کہتی ہے تم حیدرِ قرار کے نواسے ہو تم جعفرِ تیار کے پوتے ہو ہو سکتا ہے تم فرات پہ قبضہ کر لو اگر فرات پہ قبضہ کر لو تو بچوں پانی نہیں پینا اس لیے کہ مامو پیاسے ہیں جزاک اللہ بڑی جفاقشی سے بڑی جواں مردی سے بڑی بہادری اور شجاب سے یہ بچے لڑے ہیں آون و محمد بلکہ اگر آپ جائیں زیارت پہ تو آون کی قبر دس کلومیٹر دور ہے مقتل سے اس کے بارے میں اختلاف بھی رہا ہے آون ابن علی ہے یا آون ابن عبداللہ ہے ابھی علماء کا اتفاق اس بات پہ ہوا ہے کہ یہ سیدہ زینب کے فرزند ہے تو پھر دس کلومیٹر تک یہ شہزادہ کیسے چلا گیا تو کہتے ہیں شہزادہ اتنا غضب سے لڑا کہ دس کلومیٹر تک کوفہ و شام کی فوجوں کو یہ کہہ کے لے گیا کہ خبردار میرے مامو کی طرف رکھ کیا جزاک اللہ اور ان بچوں نے ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ان بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا واقعا قبضہ کیا ہے فرات پہ یا پاس نے قبضہ کیا بغیر ویپن کے یا ان دو شہزادوں نے قبضہ کیا ہے ویپن کے ساتھ قبضہ ہو گیا دونوں نے ایک مرتبہ رخ کیا خیمے کا دور سے کہتے ہیں اممہ گوار ہے نا ہم نے پانی نہیں بھی اممہ آپ نے کہا تھا نا کہ ماں مو پیاسے جزاک اللہ عجرکم علاللہ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے ذرا جملے سنیے گا اس میں خاص توجہ رکھنا یہ بچے بہت چھوٹے تھے نا آؤ ان سے محمد بہت چھوٹے تھے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا نا تو مولا کو پکارتا تھا مگر محمد اتنے چھوٹے تھے کہ راوی نے لکھا کہ جب محمد زینِ اس سے زمین پہ آئے تو کہا اممہ میں گر گئے اممہ میں گھوڑے سے گر گئے ادھر آؤ ان گرے ادھر محمد گرے ادھر حسین خیمے سے چلے بی بی زینب نے دامن پکڑ لیا بھائیہ کہاں جاتے ہو کہاں تمہارے بچوں کو لے آؤ کہ بھائیہ بہت لاشیں اٹھائی ہے جتنی دیر اولو محمد کی لاشوں پہ لگے گی اتنی دیر میرے زامنے بہر جائے یا زہرہ یا زہرہ عجرکم اللہ آؤن بھی لڑے محمد بھی لڑے ان دو شہزادوں کی جو لڑائی ہے میں نے اس میں ایک عجب منظر دیکھا ان دونوں شہزادوں کو گھیرا ہے نا جب تو بڑے بڑے بتالِ عرب جو تھے تیر انداز وہ تیر لگاتے ہیں گرز مارنے والے گرز مارتے ہیں تلواروں والے تلواریں مارتے ہیں پتھروں والے پتھر مارتے ہیں نیزوں والے نیزیں مارتے ہیں مگر دونوں شہزادے غضب سے لڑتے ہیں خبردار جو ہمارے مامو کا رخ کیا اللہ اکبر کیا شجاعت ہے ان بچوں کی بس میرے عزیزوں ابھی تابوت تو بنامت ہوں گے آپ اسی لئے تابوت بنامت کریں گے نا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں تو مولا حسین کی مدد کرتے ہیں یہ حسرت یہی ہے نا یہ جو آن و محمد کی مجلس ہے اس میں بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں میں کہوں گا بی بی زینب آپ کو اپنے پچوں کا صدقہ ہے آج کے مجلس میں جتنے مومنین مومنات آئے ہیں ان کی حاجتوں کو اللہ سے پورا کرا دی اللہ آن و محمد کا واسطہ ٹالتا نہیں جدا کلا جدا کلا ایک کا ایک جملہ اور سن لیں بس مجلس تمام ہو گئی ایک جملہ اور سن لیں بی بی زینب نے نہ مقتل میں آن و محمد کو یاد کیا نہ کوفہ و شام میں یاد کیا نہ واپسی پر کربلا میں یاد کیا مدینہ پہنچی نانا کی ذریع پر پرسا دیا حسین کا امہ کی قبر پر حسین کا پرسا دیا حسن کی قبر پر قاسم کا پرسا دیا مگر انہوں محمد کو یاد نہیں کیا کیا استقلال تھا بی بی کا کیا کلیجہ تھا زینب کا ماشاءاللہ 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 بلکہ میں ایک مجتہد تھے ہمارے مذہب کے ہمارے مذہب کے ایک مجتہد تھے آیت اللہ لامہ حسین بغجارہ مقتل میں بڑی ان کی ریسرچ تھے میں نے بچون میں آن و محمد کی شہادت پڑھ رہے تھے میں نے بچون میں اسے ایک جملہ سنا تھا میں بس پہ جا رہا تھا واپس پانچ چھے کلومیٹر میرا گاؤں تھا میں نے دیکھا اس بس میں ہر مومن ہر مومن آخوان و محمد کو یاد کرتے تھے وہ جملہ جو قبلہ نے پڑھا وہ یہ تھا قبلہ نے پڑھا تھا جب زینب کی شہادت ہوئی اور زینب کے سارے رشتہ داروں کی روحیں شام پہنچی تو ان شہزادوں کی روحیں دور کھڑی تھی اللہ اکبر ان شہزادوں کی روحیں دور کھڑی تھی ایک مرتبہ پوچھا کہ بچوں قریب کیوں نہیں آئے کہ ماں نے صدقہ کیا تھا یا زہرہ یا زہرہ آپ بی زینب دیکھ آپ میری آگزادی دیکھ آپ کے بچوں کی شہادت کی کیا مجلس ہے سبحان اللہ اللہ اکبر ایک کا ایک جملہ اور سننے بہت رو چکے ایک جملہ اور سننے بی بی زینب نے بچوں کو یاد نہیں کی مدینہ آگئے مجلس پڑھتی تھی بی بی زینب بی بی زینب مجلس پڑھتی تھی سیدہ سجاد روتے تھے بی بیاں روتی تھی کئی دن گزر گئے آن و محمد کا ذکر نہیں آیا اس لیے تو ہم چاہتے ہیں آن و محمد کا ذکر زیادہ کریں اللہ اکبر اس لیے آج ذرا سا زیادہ مسائب ہو گیا اللہ اکبر ایک روز عبداللہ آئے عبداللہ نے آ کر سجدہ سجاد سے کہا عبداللہ اپنی پھوپی سے کہیے میرا گھر بھی تو انہی کا گھر ہے ان کی اور کچھ اولادیں بھی ہیں ایک روز میری حویلی میں آ جائیں جناب زینب نے کہا کل زہر کے بعد میں اپنی سسرالی حویلی میں جاؤں گی بی بی پہنچی بی بی پہنچی بی بی آنگل میں بیٹھ کے رو رہی تھی عبداللہ کی آنکھوں کی بنائی کمزور تھی عبداللہ مسجد گئے ہوئے تھے جب مسجد سے پلٹ کے آئے تو پہچانا نہیں اپنی بچیوں سے کہتے ہیں اے میری بچیوں میں نے جو تم سے کہا ہے اگر کوئی فقیر آئے مجھے معاف کر دینا تو میرے انتظار میں نہ بٹھایا کرو اگر کوئی مانگنے والی آئے بی بی زینب مٹی سے اٹھی اور کہا بللا اب مانگنے کو کیا رہ گیا جس کا باس نہ رہا جس کا اکبر نہ رہا جس کا قاسم نہ رہا جس کا حسین نہ رہا وہ مانگے تو کیا مانگے زینب اندر گئی بس اب جلوج بنامت ہونے والے ابھی تابوت آنے والے ہیں زینب اندر گئی زینب اندر گئی چھوٹے چھوٹے دو تخت نظر آئے چھوٹے چھوٹے دو تخت نظر آئے ایک آون کا تخت تھا ایک محمد کا تخت تھا ایک ہی جملہ کہا چچا جایا آپ کا صدقہ قبول ہو گیا بی بی زینب یہ غلام آئے ہیں یہ تابوت اٹھانے کے لئے ماتمِ حسین ماتمِ موسیقی 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 کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وعدہ کر گئے دونوں پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے صدارے حق کر گئے ماں رہے کے عداد سارے کے سارے حق کر گئے ماں رہے کے عداد سارے کے سارے یا حسین یا حسین یا حسین زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت ہے 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 کرتے ہیں جو یہ ماتم ہم یعنو محمد کا کرتے ہیں جو یہ ماتم ہم یعنو محمد کا زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت ہے زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت ہے زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت ہے حیدر کے نوا سے ہے جعفر کے یہ پوتے دونوں سے ملی ان کو ورسے میں شجاعت ہے زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت 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 ہے مامو جو اجازت دے آدھا کو بتا دینا مامو جو اجازت دے آدھا کو بتا دینا زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت ہے 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 اے عرض و سما تو نے وہ وقت بھی دیکھا ہے اے عرض و سما تو نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب کیا ہے جب کیا ہے زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت 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 ہے کرتے ہیں بپا ہم جو آہ زنجیر کا یہ مادم کرتے ہیں بپا ہم جو آہ زنجیر کا یہ مادم اس کا ہے یقی ہم کو یہ اینبادت ہے زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت ہے زینب کے دولاروں کی کچھ ایسی شہادت ہے موسیقی 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 زینہ کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں 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 زینب 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 کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینہ کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینہ کے لادلے بھی کو بچا رہے ہیں زینہ کے لادلے مقتل میں جا 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 رہے ہیں زینب کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں ہم ہیں علی کے بیٹے دشمن کو قتل کر کے دشمن کو قتل کر کے سب کو بتا رہے ہیں سب کو بتا رہے ہیں زینب کے لادلے مقتل میں جا 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 رہے ہیں زینب کے لادلے دریا پہ قوضہ کر کے زینب کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں 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 زینبؑ کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینبؑ کے لادلے جو تیرے شیع کی جانب دشمن جلا رہے ہیں دشمن جلا رہے ہیں سینوں پہ کھا رہے ہیں زینبؑ کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینبؑ کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینبؑ کے لادلے دھی کو بچا رہے ہیں دھی کو بچا رہے ہیں زینبؑ کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینب کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینب کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینب کے لادلے دین خدا کا رستہ مقتل میں اپنے خون سے مقتل میں اپنے خون سے دونوں سا جا رہے ہیں دونوں سا جا رہے ہیں زینب کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینب کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینب کے لادلے دین کو بچا رہے ہیں دین کو بچا رہے ہیں زینب کے لادلے مقتل میں جا رہے ہیں زینب کے لادلے بکتل میں جا رہے ہیں زینب کے لادلے بکتل میں جا رہے ہیں زینب کے لادلے آنکھوں میں لے کے آسوں خیمے کی سمت کاشر شہ لے کے آ رہے ہیں زینب کے لادلے بکتل میں جا 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 رہے ہیں ایک خواب نانا اکبر بیرانو لگی سانگ نانا اجرات تکیا ایک خواب نانا اکبر بیرانو لگی سانگ نانا اجرات تکیا ایک خواب نانا اے خواب نانا ا اکبر بیرانو لگی سانگ نانا ایک خواب نانا 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 اکبر بیرانو لگی سانگ نانا سرگر بیرانو لگی سانگ نانا ایک خواب نانا اکبر 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 بیرانو لگی سانگ نانا سرگر بیرانو لگی سانگ نانا ایک خواب نانا اکبر بیرانو لگی سانگ نانا ایک خواب نانا اکبر بیرانو لگی سانگ نانا ایک خواب نانا ایک خواب نانا ایک خواب نانا ایک خواب نانا امہ فی ظانے وہ خواہِ دینے مشکر کے دکھ پھئے معصومہ بینے امہ فی ظانے وہ خواہِ دینے مشکر کے دکھ پھئے معصومہ بینے امہ نے کیتا نقصان نانا امہ نے کیتا نقصان نانا اکبر درانو لگی سانگ نانا حجرات پکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا ہے خواب نانا اکبر درانو لگی سانگ نانا حجرات پکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر درانو لگی سانگ نانا حجرات پکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر درانو لگی سانگ نانا امہ فی ظانے وہ خواب نانا امہ نے کیتا نقصان نانا اکبر درانو لگی سانگ نانا حجرات پکیا ایک خواب نانا حجرات پکیا ایک خواب نانا اکبر درانو لگی سانگ نانا حجرات پکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر درانو لگی سانگ نانا حجرات پکیا ایک خواب 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 نانا خیمِ جلائے سر یام نانا اکبر بیرانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا ای خواب نانا اکبر بیرانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اے خواب نانا اکبر بیرانو لگی سانگ نانا اج رات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اے خواب نانا اکبر بیرانو لگی سانگ نانا اج رات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اے خواب نانا اکبر بیرانو لگی سانگ نانا ججے کلے گیسو سغرا دو گیرے بچ کربلا دے ہوئی اخیرے اس غم نے کیتا بے چین نانا اس غم نے کیتا بے چین نانا اکبر برانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا ہائے خواب نانا اکبر برانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر برانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر برانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر بہرانو لگی سانگھ لانا جد کلے گزو صغرادہ ویرے ویچ کربلہ دے ہوئی اخیرے جد کلے گزو صغرادہ ویرے ویچ کربلہ دے ہوئی اخیرے اس غم نے کتا بے چین نانا اس غم نے کتا بے چین نانا بے چین نانا بے چین نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا جدے کلے کے سوس اغرا جاویرے بچ کربلا دے ہوئی اقیرے جدے کلے کے سوس اغرا جاویرے بچ کربلا دے ہوئی اقیرے اس غم نے کیتا بے چین نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا اجرات تکیا اک خواب نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا اجرات تکیا اک خواب نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا اجرات تکیا اک خواب نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا اجرات تکیا اک خواب نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا ارشاد روندے سردار نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا اجرات تکیا اک خواب نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا اجرات تکیا اک خواب نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا اجرات تکیا اک خواب نانا اکڑ میرا نوہ لگ سانگ نانا امہ فضانے بھوگائے ویڑے خوش کر کے ڈگ پائی معصومہ بیڑے امت نے کیتا نقصانے نانا امہ فضانے بھوگائے ویڑے خوش کر کے ڈگ پائی معصومہ بیڑے امہ فضانے بھوگائے ویڑے خوش کر کے ڈگ پائی معصومہ بیڑے امت نے کیتا نقصانے نانا امت نے کیتا نقصانے نانا نقصانے نانا امہ فضانے نانا بھوگائے ویڑے خوش کر کے لے ایک خاب نانا ایک خاب نانا عائی خاب نانا امہ فضانے نانا مجھ کر پنا جے اُدھیانِ خاکا حجدی جے دے لے ہو یانِ راکا مجھ کر پنا جے اُدھیانِ خاکا حجدی جے دے لے ہو یانِ راکا خیمے جلائے سریام نانا اکبر رانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا اکبر رانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا اکبر رانو لگ سانگ نانا حجرات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا حجرات تکیا 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 ایک خواب نانا حجرات ت بے چین نانا بے چین نانا اکبر بیرانو لگی سرگ نانا جتے کل کے سو سغرا دھویے بچ کربلا دے ہوئی اخیرے جتے کل کے سو سغرا دھویے بچ کربلا دے ہوئی اخیرے اس بہنے کی تا بے چین نانا بے چین نانا بے چین نانا اکبر بیرانو لگی سرگ نانا جتے کل کے سو سغرا دھویے بچ کربلا دے ہوئی اخیرے جتے کل کے سو سغرا دھویے بچ کربلا دے ہوئی اخیرے اس بہنے کی تا بے چین نانا اکبر بیرانو لگی سرگ نانا اجرات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر بیرانو لگی سرگ نانا اجرات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر بیرانو لگی سرگ نانا بچ کر بلا دے اُڈیا نے خاکا اجدی دے بے لے ہو یا نیراتا خیمیں جلائے سر آم نانا سر آم نانا اکبر برانو لگی سانگ نانا اج بات تکیا ایک خواب نانا اج بات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اکبر برانو لگی سانگ نانا بچ کر بلا دے اُڈیا نے خاکا اجدی دے بے لے ہو یا نیراتا بچ کر بلا دے اُڈیا نے خاکا اجدی دے بے لے ہو یا نیراتا خیمیں جلائے سر آم نانا خیمیں جلائے سر آم نانا سر آم نانا اکبر برانو لگی سانگ نانا اج رات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اے خواب نانا اکبر برانو لگی سانگ نانا اج رات تکیا ایک خواب نانا ایک خواب نانا اے خواب نانا اکبر برانو لگی سانگ نانا سر گرن خیمیں اُڈیا سواوا چو گرد لگیا بھر خون باوا سر گرن خیمیں اڈیا سواوا چو گرد لگیا بھر خون باوا ارشان دے رو دے سر دار نانا ارشان دے رو دے سر دار نانا اکبر برانو لگی سانگ نانا سر گرن خیمیں اُڈیا سواوا چو گرد لگیا بھر خون باوا سر گرن خیمیں اُڈیا سواوا چو گرد لگیا بھر خون باوا ارشان دے رو دے سر دار نانا ارشان دے رو دے سر دار نانا سر دار نانا سر دار نانا اکبر برانو لگی سانگ نانا سر گرن خیمیں اُڈیا سواوا چو گرد لگیا بھر خون باوا سڑ گئے لکھانے اڈیا سواوا چو گردے لگیا ہڑ خونی باوا ارشاندے روندے سردار نانا اکبر دیرانو لگی سانگ نانا اکبر دیرانو لگی سانگ نانا اکبر دیرانو لگی سانگ نانا ہم حافظانے فعو پار بینے خوش کر کے دگ پئی معصومہ بینے ام حافظانے فعو پار بینے خوش کر کے دگ پئی معصومہ بینے امہ نے کیتا نقصانے نانا امہ نے کیتا نقصانے نانا اکبر دیرانو لگی سانگ نانا ہم حافظانے فعو پار بینے خوش کر کے دگ پئی معصومہ بینے امہ نے کیتا نقصانے نانا اکبر دیرانو لگی سانگ نانا اکبر دیرانو لگی سانگ نانا لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی میرا ماری عویر حسین لوکوں میں اجڑ گئی 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 زینب پہ کر دیویں زینب پہ کر دیویں لوکوں میں اجڑ گئی میرا ماری عویر حسین لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی یا لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی یا لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی میرا مار عویر حسین لوکوں میں اجڑ گئی 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 میرا مار عویر حسین لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی مظلوم حسین دلاشتے جی سوگ دملکائیے اوہ کیوے کا فین پوابا چن ویرن میری چادر بھی نائیے اوہ کھلے والت کر دیئے بین کھلے والت کر دیئے بین لوکوں میں اجڑ گئی میرا مار عبیر حسین لوکوں میں اجڑ گئی لوکوں میں اجڑ گئی